موسیقی تو اس کے بعد جو ہے صبح جب اٹھے ہم تو امی بھی میری آ گئی اور میں اب بنا رہی ہوں ناشتہ کافی لیٹ ہے ویسے بھی میرے ہزبن کی تھوڑی سی روٹین جو ہے وہ آج کل چینج ہوئی ہوئی ہے جوب کی ٹائمنگز بھی تھوڑی سی چینج ہوئی ہوئی ہے تو ہمارا جو ہے نا وہ یہ ناشتہ اور اس کے ساتھ لنچ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ہی ہو جائے گا میں نے ساتھ روٹی بنائی ہے اور اب میں نے تقریباً تین انڈے لیاں اور اس میں میں نے پیاس ڈالیاں ہری مرچیں ڈالیاں میرا بھر ٹاماٹر نہیں کھاتا شوک سے تو اپنے لیے بناوں یا اسمان کے لیے بناوں تو میں ڈال لیتی ہوں لیکن وہ بھی کھائے گا تو اس لیے میں نہیں ڈال رہی ہرا پیاز بھی میں نے ڈال دیا ہے کہ اس طرح سے نا یہ بڑے مزے کے فلفی فلفی سے بنتے ہیں اوملٹ بہت اچھا بنتا اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا اور بس جب تک میں ساتھ ساتھ ٹیبل پر چیزیں لگا رہی تھی برتن سارے رکھ رہی تھی تو س ایک سائٹ سے ہلکی آنچ پر بلکل ہی لو فلیم جو تھا میں نے کر لیا تھا تو جب یہ بن گیا ایک سائٹ سے تو اب میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اس کی سائٹ جو ہے وہ ٹرن کر لی ہے دوبارہ سے میں نے تقریباً ایک دو منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا ابھی میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ دیکھ لوں کیا صورتحال ہے اس کی کہاں تک پہنچا ہے اور اس طرح سے اوملٹ بہت اچھا بنتا ہے اور بھائی کو بھی بہت اچھا لگا تھا اچھا میں نے روٹی بھی بنا لی تھی اس کے ساتھ میں نے سلائس بھی بنا لیے تھے کہ جس کو جو اچھا لگے گا وہ کھا لے گا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ امی بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہیں میں نے ان کو سٹول رکھ کے دیا کیونکہ میں اکثر خود بھی جب یہ کام کرتی ہوں نا یہی پہ سٹول رکھ لیتی ہوں تو امی کو میں نے کہا آپ یہی پہ میرے ساتھ بیٹھیں اور گپ شپ لگاتے ہیں دونوں تو امی کے ساتھ باتیں شاتیں بھی ہو رہی ہیں باتیں چل رہی ہیں اور یہ دیکھیں ایک بھی بن گیا ہے اور چائے جو ہے نا وہ میرا بھائ بھائی بلکل نہیں پیتا اور آج اس نے کبھی بھی نہیں پیتا اور ٹیسٹ بھی بہت کم کرتے ہیں آج اس نے میرا کپ مجھ سے لے لیا تو پھر چائے جو ہے وہ میں نے دوبارہ جو ہے اپنے لیے بنائی تھی اور یہ دیکھیں امیلیٹ ماشاء اللہ بہت اچھا بنا تھا اور ویسے بھی اچھا لگتا ہے ناشتے میں صبح کو لیں تو اور یہ اس کی فائنل لوک ہے میں آپ کو دکھا دوں ابھی ہم لوگ ناشتہ پلس لنچ دونوں کر رہے ہیں اور اسمان کو میں ایس یوزیل آوازیں دے رہی ہوں وہ ابھی آ رہے ہیں انہوں نے بعد میں میں جوائن کر لیا تھا ایکچولی آج کچھ پلان یہ تھا کہ سب کے اپنے اپنے پلانز ہوتے ہیں اور میرے ہزمن نے تو آفیس جانا تھا بھائی نے بھی جانا تھا اس کے کام تھا اور میں نے بھی جانا تھا تو میں نے امی کو کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ سارے جو ہے اس کے بعد تیار ہوتے ہیں بارشیں اتنی زیادہ اسلام آباد میں ہو رہی ہیں کتنے دن سے رکھ ہی نہیں رہی ہیں تو میں نے امی کو یہ کہا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ چلیں تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں میرے ساتھ رہیے کہا کہ آج کیا 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 کیسے گزرا دن گھر میرا سارا کلین ہو گیا ہے اسمان جو ہیں وہ گئے ہیں گاڑی تک اور میں بھی نکل رہی ہوں یہ دیکھیں جی ابھی صفائیاں ہوئی ہیں بارش بارش ہونے والی اور فل میرے گھر میں پنکھیں چل رہے ہیں تو چلیں میں ریڈی ہوتی ہوں اور اس کے بعد دکھاتی ہوں ذرا آپ کو باہر کا موسم بھی اور کہاں جانے اور ٹائم دیکھیں آپ کیا رہے ہیں دھائی وجہ رہے ہیں اچھا جی ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں اسمان کے ساتھ بارش میں دیکھیں آپ کتنی تیز بارش ہو رہی ہے تو امی کی طرف آ گئی تھی انہوں نے مجھے ڈراب کیا اس کے بعد وہ اپنے آفس سے لے گئے اور یہاں پہ بھائی مجھے لے کر جا رہا ہے ہم ریلہ لیوی ہے اور اس کی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج کے کیا پلانٹس تھے اتنی تیز بارش تھی اور اسلام آباد میں خیر پرابلم نہیں ہوتی جتنی بھی تیز بارش ہوں ہم لوگ نکل جاتے ہیں کیونکہ نہ تو پانی جمع ہوتا ہے نہ کچھ روڈز بلوک ہوتا ہے کچھ ایسا نہیں ہوتا تو یہاں پہ بارش انجائے کرنے کا بہت مزہ آتا ہے اور کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنی ماشاءاللہ مزے کی بارش ہو رہی ہے اور کتنا میرا موڈ تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ موسم یہاں پہ سپیشلی بہت اچھا لگتا ہے اور جو مارچ کا منت ہے نا وہ ویسے بھی بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے تو میرے لئے سپیشل ہے یہ منت میرے لئے سپیشل ہے اچھا جی سپیشل کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میرے نکاح بھی مارچ میں ہوا تھا میری شادی بھی مارچ میں ہوئی تھی اور میرے لئے مارچ جو ہے وہ ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے سپیشل ہے مارچ کا منت اور ہماری شادی پہ ہمارے فنکشنز جتنے بھی رہے سب پہ اسی طرح بارش تھی شادی کے ہفتہ بعد بھی اسی طرح بارشیں تھیں ہمارے سارے فنکشنز بھی ایسے رہے جو ہیں میرے ریلیٹیوز آج تک میری شادی جو ہے وہ اسی طرح یاد کی جاتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے اس لیے یہ موسم بہت زیادہ یہ منت بہت اچھا لگتا ہے اچھا میں آپ کو نا اپنا ہیئر کلر بھی دکھا دوں بہت سارے کوئیسٹین آئے تھے تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا دوں میرے ہزبنڈ ابھی بھی مجھے کہہ رہے ہیں اس پر بلکل ہی مطلب دیپ ریڈ کر دو تین چار کوٹ اور لگاؤ تاکہ یہ بلکل ریڈ ہو جائیں ابھی بھی ریڈ ریڈ ہیں لیکن ان کو تھوڑے سے اور ریڈ چاہیے تو دیکھتی ہوں انشاءاللہ ابھی تو میں فوراں بات تو نہیں کروں گی بال بہت خراب ہوتے ہیں تھوڑا سا گیپ دے کے دوبارہ پھر میں شاید اپلائے کروں ریڈ کلر اور صدر ہم پہنچ گئے ہیں صدر پہنچ کے پارکنگ بہت اچھی مل گئی جو یہاں پہ مین پرابلم ہے پارکنگ نہیں ملتی ہے تو الحمدللہ ہمیں بہت اچھی پارکنگ مل گئی اور یہاں سے جب میں جا رہی تھی تو اتنے پیارے ڈریسز مجھے لگ رہے تھے اور میں امی سے پوچھ رہی تھی کہ امی کسی کی شادی آ رہی ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں کا جوڑا لے لوں تو امی مجھے کہہ رہی تھی کہ کس کی شادی آئے گی سوچو اتنا زیادہ مجھے اچھے لگ رہے تھے اور اتنے اٹریکٹ کر رہے تھے یقین کریں ہر طرح کے ہر سٹائل میں ہر ڈیزائن میں شادیوں والے کپڑے یہاں پہ تھے تو میں یہاں پہ دیکھتی جا رہی ہوں اور میں نے سوچا میں آپ سے بھی شیئر کروں ابھی تو فیلال کوئی ایسا اچھ فنکشن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب بھی آیا قریب میں ضرور ایک وزٹ کروں گے اور میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ آئے یہ تو خیر میں گزر رہی تھی جو جو چیزیں مجھے اچھی لگ رہی تھی اٹریکٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا یہاں پہ ہم آئے میں نیسو کی طرح ہی تھا نام بہت مشکل تھا سوری مجھے بھول گیا ہے جھوٹ میں کیوں بولوں مجھے یاد ہی نہیں ہے اس کا نام کیا تھا تو سنگرپور پلازا ہے نا موبائل کی جو مارکٹس ہیں وہاں پہ تھا تو یہاں پہ میں آئی تو ففٹی پرسنٹ آف کے نا سارا لگا ہوا تھا تو میں نے کہا بھائی کو تو آؤ چلو دیکھتے ہیں شاید کچھ اچھا مل جائے ویسے بھی سیلز میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پہلے سے تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے تو یہاں پہ ہم وہی دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ بھی کام کا نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں مزے کا یہاں پہ تو بس پھر ہم لوگ آگے آگے اور آف بھی بہت لیمیٹڈ چیزوں پہ تھا جو ہمارے کام کی نہیں تھی اس کے بعد موبائل مارکٹ آئے یہاں پہ امی کے کام تھے میرے کام تھے موبائل کے پروٹیکٹرز چینج کرانے تھے جو پر گلاس پروٹیکٹرز ہوتے ہیں وہ کرانے تھے اور میں ایک اور موبائل لینے کا سوچ رہی تھی تو وہ میں نے دیکھنا تھا لیکن بس تھوڑا سے ٹائم لگ گیا تو مجھے کوئی خاص پسند ہی نہیں آیا اس کے بعد ہم لوگ آگے لیپ ٹاپ کے لیے میرے لیپ ٹاپ کی مجھے بیٹریز جو ہیں وہ نئی لینی تھی کیونکہ مجھے چاہیے جو تھوڑا سا ٹائم زیادہ نکالے تو وہ میں نے آرڈر کیوئی تھی وہ میں نے وہاں سے کولیکٹ کی اپنے لیپ ٹاپ کی بیٹری تو ہمارا گھنٹہ دو تو اسی میں لگ گیا اس کے بعد اب ہم لوگ آگے ہیں جی سدر میں ذرا سا تھوڑا سا گھومنے پھرنے بارش پہت ہو رہی تھی اور امبریلا اور کچھ چیزیں بھائی کی گاڑی میں ہی چلی گئی تو ہمارے پاس تھی ہی نہیں تو ہم لوگ اس لیے تھوڑا سا دیکھ رہے تھے کہ اب کیا کریں تھوڑی رکتی تھی تو باہر نکلتے تھے پھر سٹارٹ ہوتی تھی پھر اندر چلے جاتے تھے اچھے اس کے بعد ہم ڈالر شاپ پہ گئے ڈالر شاپ پہ امی نے ایک دو چیزیں لی اور میں نے بھی لی پانی کی بوٹلز اور اس طرح کی کچھ چیزیں لی اتنی خاص تھی نہیں تو میں نے ویڈیو ہی کچھ خاص ایسے نہیں بنائی اور اس کے بعد چینون پہ بڑی اچھی سیل لگی ہوئی تھی تو امی اور میں جو ہے نا ہم چینون پہ آئے میری امی جو ہے نا وہ بہت اچھی یہاں سے چیزیں لیتی رہتی ہیں تو میں نے امی کو کہا کہ میں نے ویسے کبھی نہیں لیا ایسا کچھ نہیں لیا میں نے شاید کوئی ایک دو لیوں تو تو امی کو میں نے کہا می آئے چلتے ہیں میں بھی دیکھ لیتی ہوں شاید آپ اتنی اچھی چیزیں لاتی ہیں تو شاید مجھے بھی مہنگی تو تھی خیر اچھی بھی تھی ڈیفنیٹلی یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ اچھی نہیں تھی لیکن مجھے ایسے نہ کوئی چیز کلک نہیں کی کہ میں دیکھوں یا مجھے رزنیبل لگے اور میں لے لوں تو بس میں ایک نظر دیکھ رہی تھی بیٹ شیٹس امی کو اچھی لگی تھی امی نے شاید ایک عدلی بھی تھی لیکن میں یہاں سے بیٹ شیٹس نہیں لیتی ہوں میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو اس لئے مجھے بلکل آئیڈیا نہیں ہے پرائزز میں آپ کو شو کر آ رہی ہوں میں آئیڈیا سے لیتی ہوں موسٹلی گلہمت سے لیتی ہوں تو مجھے وہاں کا آئیڈیا یہاں کی میں نے کبھی بھی یوز نہیں کی کلٹ جو ہے میں پہلے سوچ رہی تھی کہ میں ایک عاد لے لوں میں نے لازٹ ٹائم لیے تھے گلہمت سے آئیڈیا سے لیے تھے تو میں دیکھ رہی تھی شاید کچھ اچھا ہو تو میں لے لوں گی لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایک تو چیزیں مہنگی بھی بہت ہو گئی ہیں اور مجھے کوئی کلک کی نہیں کر رہی تھی کہ میں کچھ لوں تو یہاں پہ بس میں کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی اس سیکشن میں 40% اور 50% آف تھا لیکن ایسا کچھ تھا انہی سپیشل یا شاید بچہ کچھ امال ہی تھا جو یہاں پہ رکھا ہوا تھا تو اس لئے بس پھر میں نے رہنے دیا پیسے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا چینون کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں امی نے کافی بار یہاں سے چیزیں لی ہیں بہت اچھی اچھی امی نے چیزیں امی لیتی رہتی ہے ہمیشہ سیل میں یا تو سیل ختم تھی کچھ تھا ہی نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور ونٹر کے جو تھے کپڑے شپڑے تو میں دیکھنے کو بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اب موسم چینج ہو گا ڈیفینیٹلی آگے تو میرا دل ہی نہیں تھا کہ میں اس طرح سے لوں آل ریڈی جو لیاں وہ بھی اتنے سارے میں نے ابھی نہیں پہنے ٹیلر کو بھی دیئے ہوئے وہ لینے ہی نہیں گئی میں تو وہ بھی میں لے کر آؤں گی اور اس کے ساتھ یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے بڑے اچھے صدر میں چیزیں بڑی اچھی تھی اچھے اس کے بعد اب ہم لوگ آ گئے ہیں کی ایف سی اور کی ایف سی تو خیر ہم جب بھی آئے نا ہم ویسی بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا بہت سنیکنگ کر لیتے ہیں جگہ بڑی اچھی ہے میں تو چائے ضرور پیتی ہوں بہت بار آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکی ہوں کیونکہ ہم اتنے زیادہ تھک چکے آپ نے دیکھا شام ہو گئی ہے اور ہم لوگ دوپہر کے آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے چائے لیا امی کے لیے میں نے برگر لیا اور بھائی کہہ رہا تھا کہ میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر میں تو ہم نے سوچا چلو بھائی آئے گا نا تو ہم تب جو ہے وہ کچھ ڈیل یا کچھ پیک کر آ لیں گے گھر لے جانے کے لیے لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ وہ بھی سٹک ہو گیا اس کے گاڑی کا بھی کچھ کام تھا اس کا اپنا بھی کام تھا تو بہت دیر اس کو لگ گئی تھی تو اتنی دیر میں اب میں نے پھر اپنا ولوگ بھی ایڈٹ کرنا تھا کیونکہ شام ہو گئی تھی میں نے کام صبح سے کیا ہی نہیں تھا میں رات سے کل رات سے بہت زیادہ بیزی تھی تو میں نے کچھ بھی ایڈٹنگ کا یا کچھ بھی ایسا نہیں کیا تھا تو امی کو میں نے کہا کہ چلیں آپ بیٹھیں اور تھوڑا سا آپ کھائیں میں چاہے پیتی ہوں اس کے بعد نا میں نے یہاں پہ ہم تقریباً دو ڈھائی گھنٹے بیٹھے ہوں گے کی ایف سی پہ میں نے اپنا سارا ولوگ ایڈٹ کیا ایک پرابلم یہاں پہ یہ ہوئی کہ کوئی بھی چارجنگ کے لیے جگہ نہیں تھی تو وہ تھوڑا سا مجھے ایشو ہوا لیکن میرا کام جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا کام میرا جب کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد جی امی کے لیے میں نے ایک ڈیل لی ایکچولی امی کو نا ان کا ڈینر رول بہت اچھا لگتا ہے تو ظاہر اتنی دیر ہو گئی تھی ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ دوپہر میں سبح ناشتے میں کچھ بھی نہیں کھایا تو ان کی اپنی روٹین ہے وہ جلدی کھاتی ہیں اور جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں ان کا اپنا ہے جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے ان کا اپنا ہوتا ہے تو امی کو میں نے پھر یہ ڈیل لے کر دی بڑی اچھی ڈیل تھی اور اکثر میں اور عثمان بھی یہ والی لیتے ہیں بہت لائٹ سی ہوتی ہے خیر میں نے تو چائے پی لی تھی چائے ان کی اتنی ہیوی ہوتی ہے کہ اس کے بعد کچھ کھانے کو ایسا چھ دلی نہیں چاہتا لیکن امی کو میں نے یہ والی ڈیل لے کر دی کچھ چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں تو اس لیے پھر میں نے ان کو پیس لے کر دیا یہ انہوں نے تھوڑا بہت ٹیسٹ کیا اور ڈینر رول ان کو اچھا لگتا ہے تو یہ انہوں نے کھایا تو اس طرح آج کے دن ہمارا ما بیٹی کا ایسی ہی گزرا اور کام ہو گئے الحمدللہ میرے کافی سارے کام ہو گئے اور میں اب یہاں پہ جوس لے رہی ہوں کیونکہ پانی آج کے ایسی پہ اویلیبل ہی نہیں تھا پتہ نہیں کیا پرابلم تھی ان کو اور ڈرنکس وغیرہ لینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو بہرحال اوورال دن اچھا گزرا اور بارش کا موسم بھی حسین حسین تھا تو موڈ تو میرا اچھا ہی تھا موڈ تو میرا زیادہ تر اچھا ہی ہوتا ہے الحمدللہ کوشش کرتی ہوں نہیں بھی ہوتا تو کوشش کرتی ہوں کہ اپنے موڈ کو اچھا رکھوں کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ماری لائف میں چل رہی ہوتی ہیں اور اگر ہم خود کوشش کریں نہ کہ ہم پوزیٹیو رہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا مائنڈ اپنا چینج رکھیں تو چیزیں پھر صحیح لگتی ہیں ادر وائس لائف گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ولوگ کا میں انڈ کرتی ہوں آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں بھائی آ گیا ہے ہمیں لینے کے لئے ہم گھر جا رہے ہیں انشاءاللہ کل رات کو ملاقات ہوگی ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ اور ایک نئی انرجی کے ساتھ تینک یو سو مچ فر واشنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ